اللہ ہو اللہ ہو آپ جاننے کی کوشش کریں خاص موضوع پر ہمارے علماء اکرام کیا کہتے ہیں سیکمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفع شاہ قادری صاحب السلام علیکم شاہد ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتو کرتے ہیں مفتی محمد عساق مدنی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت انداز میں ناتیہ کلام لکھتے ہیں علامہ نسال علیہ اجاگر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم چاروں موزز میں مانان گرامی کا شکریہ آج کا موضوع ہے رمضان اور قرآن اور ابھی تھوڑے دی پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جب رمضان رمضان کا ذکر ہوتا ہے تو چار پانچ چیزیں فوراں ہی ہمارے ذہن میں آتی ہیں جس میں سے ایک روزہ ہے ایک قرآن ہے ایک تراوی ہے سہری ہے افتار ہے فوراں یہ چار پانچ چیزیں آتی ہیں تو قرآن کا کنیشن رمضان کے ساتھ یقینا ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو کیا کنیشن ہے تو آج ہم رمضان اور قرآن سے متعلق افتو کریں گے شاہ صاحب ابتدائیہ تو ہم پورا سال اگر کچھ نہیں کر سکے قرآن کے لئے یا قرآن کے ساتھ یا استفادہ نہیں حاصل کر سکے تو یہ مہینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی یہ مقدس مہینہ قرآن مجید فقان حمید مرشاد وشہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جلہ وعلا نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور آپ نے جس طرح اپنی تمہیدی گفتگو میں بڑی خوبصورت بات ارشاہ فرمائی کہ اس مقدس مہینے کا نام آنے سے تبادر ذہنی ذہن کے اندر یہ تمام چیز ہیں آنا شروع ہو جاتی کہ اس مہینے کی افادیت معنویت کرامت اور عزت اور اس کے خاص موضوعات اور اس کی وجاہتیں کیا کیا جس میں قرآن مجید فقان حمید جو ہے وہ سر فیرست اور قرآن مجید میں خود اس بات کو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے اپنے اس کلام کو قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر اتارا ہے رمضان شریف کا مہینہ جہاں روزوں کے حوالے سے ہے وہاں نزول قرآن کے حوالے سے اور اس کا تعلق اس حوالے سے بھی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کے قلب منیر پر پہلی وحی وہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی یعنی نزول کا سلسلہ اور پہلی وحی کا سلسلہ اس میں ہوا قصر سے تلاوت قرآن اور پھر رمضان شریف کے ساتھ قرآن کی مطابقت کے ایک وجہ محدثین نے یہ بھی ذکر فرمائی ہے احادیث کے اندر کہ جس طرح کہ حضرت جبریل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور سرکار کریم علیہ السلام پر جتنی سابقہ یعنی پورے سال میں جتنا قرآن اتر گیا ہے وہ دفعاتاً ایک ساتھ مکمل پھر اترتا تھا اور اس کے بعد حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ ان آیتوں کا دور کرتے تھے جس طرح بخاری شیف کے اندر کے حدیث موجود ہے ہماری معامل مومینی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ارشاہ فرماتی ہے کہ میں مجھ سے سیدت نسائل آلمین سیدہ بطل زہرہ سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علا بیہ وعلى بالہ وعلیہ نے مجھ سے یہ کہا یعنی سیدہ زہرہ پاک نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا ہے یعنی سیدہ آئیشہ کو یہ واقعہ سنا رہی ہیں سیدہ زہرہ پاک تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جبرائیل ہر رمضان میں میرے پاس جب آتے تھے تو قرآن کا دور ایک دفعہ مکمل کرتے تھے یعنی سابقہ جتنی آیات اتر چکی ہیں لیکن اس رمضان مبارک کے اندر جبریل امین نے میرے ساتھ دور دو دفعہ کیا تو کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں اچھا اب اس بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے دور کے لیے اور اس کی یاد کرانے کے لیے اس کو ریوائز کرنے کے لیے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جلہ وعلہ کی جانب سے اسی مہینے کا اختصاص کیوں کیا گیا رمضان شیئر کا ایک تو بجائی ہے کہ اس میں رمضان شیئر میں گویا کہ قرآن مجید فرقانی میں نازل ہوا دوسرا یہ کہ اس کی جو بارکات ہیں کہ جہاں پر نوافل وہ فرضوں کا درجہ حاصل کر جاتے ہیں سواب کرنے ہیں اور ایک فرض اور مہینوں کے مقابلے میں ستر فرضوں کا سواب پا لیتا ہے تو یہ کسرت سواب کا مہینہ ہے تو تلاوت قرآن کریم کا سواب کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ وابستہ ہونا اپنے اپنی روح اپنی فکر کو اللہ رب العالمین جلہ وعلہ کے کلام کے ساتھ جوڑنا یہ زیادہ موضوع ہے تو اس کی رخبت کو بڑھانے کے لیے کیونکہ کتاب ہدایت آپ کی زیست آپ کی زندگی کا مقصد آپ کے لیے آپ کے خالق حقیطی کی معرفت وہ اس کے اندر مزمر ہے اور آپ کو پیدای عبادت کے لیے کیا گیا ہے اور عبادت بغیر معرفت الہی کے نہیں ہو سکتی اور معرفت کا وہ واحد اور اول ذریعہ اصل الرسول جو ہے وہ قرآن مجید فرطان حمید ہے لہذا اب اس کی رخبت کو بڑھانے کے لیے ایک تو سواب کا یہ ذریعہ ہے تو پھر اس رخبت سواب کی وجہ سے کہ کسرت سواب اس پر مرتب ہو رہا ہے تو رمضان شریف کی اہمیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی تلاوت کو ابارا گیا تاکہ سواب کے نیت سے عجر و انام کے ذریعہ بندہ اس کی قریب آئے اب لفظ قرآن ہی کو اگر آپ دیکھیں تو اگر عربی گرامر سے دیکھتے ہیں تو اس کے کئی الگ مشتقات ہیں یعنی اگر آپ اس کو جس طرح آپ خود ما شاء اللہ علیہ پڑھے لکھیں اور گرامر کو جانتے ہیں اس کو اگر نصرہ یا دربہ سے ہم لیتے ہیں تو اس کا معنی پڑھنے کے آ جاتا ہے جس کو محمود اللام کہتے ہیں یعنی آخری اس کا حرف ہے اس کے پر حمزہ آتا تو محمود اللام ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو دربہ سے لیتے ہیں نصرہ کی بجائے دربہ سے لیتے ہیں تو اس کا معنی ملانے کے آ جاتا ہے جیسے قرآن کو اگر نصرہ سے لیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا یا فتحہ سے لیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا پڑھنا کسرس سے پڑھا جانا یوں لے لیجی آپ اور اگر آپ اس کو دوسرے سیغے سے لیتے ہیں نہیں صحیح سے لے لیتے ہیں جس میں محمود نہیں بلکہ صحیح ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ملانا جیسے آپ کہتے ہیں قرین قرین جیسا قرآن مجید کے اندر قرین آپ کے مساحب کو کہتے ہیں قرین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہوتا قرار نہیں ہوتا یعنی جڑا ہوا ملا ہوا تو قرآن مجید کے لئے دونوں ماخذ ہیں ایک تو یہ کسرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جس کوئی کسرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے مطن کی تلاوت اتنی کسرت کے ساتھ کی جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملیوی مزامین ملے ہوا ہیں مزامین ملے ہوا ہیں اور اس کو قرین بمانا یہ ہے کہ ایک مومن کا سب سے بڑا ساتھی وہ قرآن مجید ہے جو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور سکون جس طرح کل بھی ہم نے ذکر کیا مفتی صاحب قبلہ نے بھی ذکر کیا کہ طبیعتوں کی راحت کے لیے باطن کی شفا کے لیے باطن کا مرض حسد ہے بغض ہے ذہنی اور قلبی گویا کہ فساد ہے یا بے اتمنانی کی فضاء ہے ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے قرآن مجید فرقان حمیش شافع ہیں اور اس مہینے میں بالخصوص تلاوت ہے اور اسے ہدایت لینا ہے اور اپنے زندگی کے مقصود کو حاصل کرنا کیا بات ہے تو قرآن اور رمضان کے بارے میں ابتدائیہ پیش کیا علامہ مدفع شاہ قادر صاحب نے آپ سے ملاقات ہوگی مختصر سے وقت کرتا خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر سہری کے بابقت لمحات میں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ عالی ٹائم کا سیگمنٹ ہے چار معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان اور قرآن کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے مفتی شاہد صاحب مقاصد کیا تھے قرآن کے نزول کے تین کتابیں آسمانی دوسری پہلے اس سے نازل ہو چکی ہیں پھر قرآن کا نزول اور پھر جو ابھی شاہ صاحب نے ساری گفتگو فرمائی کیا مقاصد ہیں اور ہمیں ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے استفادہ کیسے حاصل کرنا ہے اس کتاب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب نے تمہیدی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ نزول قرآن اور لفظ قرآن کی کیا مناسبت ہے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ اور ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا نصیحت کے لیے فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرْ تو کیا ہے کوئی ایسا شخص کے جو نصیحت کو قبول کرے ماہ رمضان میں جس طرح بہت ساری چیزوں کی طرف التفات ہوتا ہے باعتبار عبادات کے اسی طرح تلاوت قرآن ہے لیکن اگر من حیث القوم ہم دیکھیں تو ہم نے تلاوت قرآن فهم قرآن معانی قرآن اور ہدایت قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگی سے نکال دیا ہے ہمارے ہاں اگر آپ غور کریں تو قرآن کے کئی مقاصد ہیں جن کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کو حصول برکت کے لیے لیا جاتا ہے مثال کے طور پر قرآن کریم فرقان حمید کے سائے میں بچی کو رخصت کرنا یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے آیات قرآنیاں لکھ کر گھروں میں برکت کے لیے لگانا یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے انتقال کے موقع پر ختم قرآن اور تلاوت قرآن کروانا ہمارے ہاں پایا جاتا ہے مدر سے کہ بچوں سے یا خود اسی طرح تیجہ دس ماں چالیس ماں مختلف مقاصد ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو قرآن کا بنیادی مقصد ہے اس مقصد بنیادی کے قریب ہم ہیں یا نہیں بلا شبہ تلاوت قرآن بہت عالی عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے اور محققین نے لکھا کہ یہاں پر نبی کریم نے حروف مقتعات کی مثال اس لیے بیان فرمائی کہ حروف مقتعات کے معنی کو کوئی نہیں جانتا تو گویا کہ یہ اشارہ مدمر ہے کہ یہ جو تیس نیکیاں ہیں اور ہر حرف پر دس نیکی ہے یہ اس وقت ہے جب تم قرآن کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہو اگر تم قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہو تو ہر حرف کی نیکی بھی بڑھا دی جاتی ہے میں دو اعتبارات عرض کرنا چاہوں گا پہلا اعتبار ہے عوام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں اور ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ انہیں قرآن سے بہت دور کر دیا پہلے ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے اور وہی آدات بچوں میں بھی آ گئی تھی آج کی نیو جنریشن کو آپ دیکھئے تو تلاوت قرآن سے بہت دور نظر آتے ہیں پھر اسی طرح اساتذہ تربیت نہیں کرتے اور ہم نے قرآن کو صرف اور صرف برکت کے لیے رکھ لیا فہم کے لیے نہیں رکھا جیسا کہ میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے تو کیا آج ہم اپنی زندگی میں ہدایت قرآن سے متمتے ہو رہے ہیں تو ہدایت کیسے حاصل کریں گے اور ہدایت قرآن سے حاصل کرنا یہ نزول قرآن کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا کہ لیت دبرو فی آیاتی ہی تاکہ وہ تدبر کریں قرآن کی آیات میں وَلِيَتَذَكَّرَ عُلُ الْعَرْبَابِ اور عربابِ نظر و فکر جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں یہ ایک پہلو دوسرا پہلو ہے ہمارے آئمہ ہمارے خطبہ اور ہمارے مبلغین کے حوالے سے ماضی میں یاد قبلہ شاہ صاحب کو تشریف فرما ہے کہ ہمارے یہاں جب تقریر ہوا کرتی تھی غزالی زمان ہوں رازی دوراں ہوں اور ہمارے اکابرین علماء تو جب آپ ان کی تقریر میں بیٹھتے تھے تو آپ کو کئی آیات سننے کے ملتی تھی اس کی کئی تفاصیر سننے کے ملتی تھی اس پر اقوال صحابہ کیا ہیں وہ سننے کو ملتے تھے اقوال مفسرین کیا ہیں وہ سننے کو ملتے تھے وغیرہ آج جب میں اپنے معاشرے میں خطبہ پر علماء پر اور عائمہ پر نظر دوڑاتا ہوں تو ہمارے خطبہ جمعہ میں بھی بس برکت کے لیے آیت پڑھی جاتی ہے محنت کر کے اس کی تفسیر ترجمہ اقوال بیان نہیں دی جاتی ہے تو جب ہمارا مبلغ ہی عالم بالقرآن نہیں ہوگا اور میں ایک بات علمیہ کے طور پر یہاں پر ذکر کر دوں کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں اکثر مبلغ وہ ہیں جو عالم بالقرآن نہیں ہیں اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے قرآن کے معنی کو چھوڑ دیا ہے جس کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ قرآن سے دور ہو گئے مثال کی طور پر ایک خطاب ہو رہا ہے اب اس خطاب میں موضوع سے متعلقہ قرآن کی تین آیات پڑھی گئی پھر موضوع سے متعلقہ آیات پر تفسیرِ قبیر میں کیا لکھا ہے یہ بیان کیا گیا تفسیرِ روح البیان میں کیا لکھا ہے یہ بیان کیا گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ عوام الناس میں جذبہ بیدار ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن چونکہ مشکل کام ہے تو خطیب کہاں سے کرے اس کو پڑھنا پڑے گا تیاری کرنی پڑے گی تو وہ تو اس کو ایک نزاج ملاوا ہے رٹی رٹائی تقریر کا جس کی وجہ سے عوام قرآن سے دور ہوئی اچھا اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا شبیر بھائی اس کا نقصان اتنا بڑا ہوا کہ جب ہم لوگوں نے اس چیز کو چھوڑا تو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایسے آ کر بیٹھے جنہوں نے قرآن کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ جن الفاظ کے ساتھ نہ نبی کریم سے تفسیر منقول ہے نہ صحابہ سے تفسیر منقول ہے نہ کسی اور بزرگ سے تفسیر منقول ہے میں یہاں پر نام لے رہا ہوں ایک شخص ہے اس کا نام ہے شیخ محمد یہ بہت بڑا فتنہ اس وقت بن چکا ہے اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے وہ قرآن اس کو عربی نہیں آتی اور وہ کہتا ہے کہ میں عربی نہیں پڑھا ہوا لیکن میں قرآن کو عربی سے سمجھتا ہوں اور میرے علاوہ پوری امت میں آج تک قرآن کو کسی نے سمجھا ہی نہیں اور اس کے اندر اتنی فاسد تعویلات اور اس طرح کی گفتگو ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد دل شدید اسے سننے کے بعد دل شدید دکھتا ہے کہ امت کس طرف جارے ایک تو ہماری عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فہم قرآن یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ عالم ہے اس لئے اپنی بات کر رہا ہے کہ ہم سے سیکھو کسی اور کو نہ سینو بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب عالم ربانی ہوگا تو وہ قرآن کی تفسیر یا تو قرآن سے کرے گا قرآن کی تفسیر یا تو حدیث سے کرے گا قرآن کی تفسیر یا تو اقوال صحابہ سے کرے گا قرآن کی تفسیر اقوال مفسرین سے کرے گا وہ اس دائرے سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالے گا چونکہ اسے اصول معلوم ہے اور جب ایک عام شخص آ کے بڑھ جائے گا تو اس کو دائرے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنی من پسند تفاصیل کو بیان کر کے امت کو برباد کر رہا ہوگا ون لائنر یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہمیں کرنی ہے نمبر ون فاہم قرآن تفسیر قرآن پڑھنے کی صورت میں ہمیں کرنی ہے نمبر ٹو اور ہمارے مبلغین ہمارے علماء ہمارے خطبہ کو چاہیے کہ وہ اپنی تقاریر کو آیات قرآنیہ سے مزین کریں اور ہماری جو محافل نات ہیں اگر اس کا آغاز بھی ایک بہترین آری سے ہو کہ جو دس بارہ پندرہ منٹ تک تلاوت قرآن کرے پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح عوام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور قرآن کا اثر ان کے دل پر نظر آتا ہے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے ویلکم بیک ایک بہت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور رمضان اور قرآن اس موضوع پہ گفتگ ہو رہی ہے اچھا شاہ صاحب پھر یہ بتائیں کہ جو بات آپ نے فرمائی یا مفتی صاحب نے اس کے بعد اب آپ آ جاتے ہیں عوام کی طرح کہ تلاوت قرآن کے فضائل فضیلتیں یا فائدے کیا ہیں صرف تلاوت قرآن جو عام آدمی گھر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں دیکھیں ابھی ذکر ہو رہا تھا مفتی صاحب نے بھی ذکر فرما دیا اس کا تلاوت کے حوالے سے تاکہ اس کے مطن اور اللہ رب العالمین کس مقدس کلام کا تلحفظ کرنا اور اس کو پڑھنا اور اس کی قرآن کرنا ایک حرف کے اوپر دس نہیں کی ہے خاص تلاوت قرآن یہ ایک تو آپ کے باطن کے اندر ایک بہت بڑا کمال پیدا کرتا ہے آپ کے باطن سے بدعملی کی فکر کو ختم کرتا ہے آپ اگر روحانیت سے آری ہیں آپ کا اگر ایمان خدا نہ خواستہ کسی شخص کا کمزور ہے یا دین پر اس کا یقین کمزور ہے آخرت پر کمزور ہے اللہ رب العالمین کی رضا پر کمزور ہے دنیا کے جھملوں کے اندر وہ پھسا ہوا ہے اس کے اندر ذوق نہیں آتا اتمنان قلب نہیں آتا ذوق ایمان نہیں آتا یہ تمام باطنی امراض کا علاج تلاوت قرآن کے اندر یعنی ایک غبی آدمی جس کا حافظہ بالکل فارغ ہو چکا ہو اور اس کو کوئی بات دس دفعہ بھی سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ تلاوت قرآن پابندی سے کرنا شروع کرے وہ انتہائی ذہین ہو جائے گا اور وہ اچھے مشورے دینا اور معاملہ شناس ہو جائے گا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ کے حالات کے اندر ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے چند مسائل پوچھے تو آپ کیونکہ مصروف ہوتے تھے آپ مجھے منع کرتے تھے کہ درس میں آؤ درسی سماعت کرو عام ٹائم پر نہ ہو لیکن کہتے ہیں میں پھر بھی زبردستی پہنچتا تو میں نے امام عاظم ابو حنیفہ سے چند سالوں کے اندر چالیس ہزار مسئلے کے جواب پوچھے اچھا ایسی جس طرح آپ تشریف فرمایا بات کرتا ہے تو میں نے اس میں راز پوچھا تو فرمایا کہ مجھے تمام سوالوں کا جواب تلاوت قرآن سے آجاتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یعنی تلاوت قرآن جو ہے وہ آپ کے لطائف روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھول دیتا ہے آپ کا شرع صدر کر دیتا ہے آپ کا تعلق عالم بالا اور روحانیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے آپ کی فراسپ آپ کی الہامی کیفیت بڑھ جاتی ہے باقاعدہ آپ کے دماغ پر واردات اور اصل جو مقصود ہے وہ سمجھنے آنا گویا کہ شروع ہو جاتا ہے یہ کہ اس کو پھر احادیث کے ساتھ امت کے اجماع کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کو جناب جو ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں تو اس معاملے کی تیہ تک جانے کی آپ کو صلاحیت ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں آپ نے جو بڑا اچھا جملہ فرمایا کہ عوام کے لیے مفتی صاحب قبلہ نے آیت کریمہ پڑھی ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا اب وہ جب ہوگا کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب نے اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ یہ درخواست کی اور دعا کی کہ اللہ اس کی تلاوت کو میری امت کے لیے آسان کر دے مثلا دیکھیں کہ عرب کے سات قبیلیں بڑے مشہور تھے وہ ساتوں کے سات عربی تھے اور قرآن اترا عربی کے اندر ہے اب وہ سات قبیلیں جو ہیں چاہے وہ بنو سقیف ہو بنو حوازن ہو قریش ہو یمنی ہو یہ اصل عرب ہیں اب اصل عرب ہے قرآن اترا عربی میں اب ان تینوں سات کے سات جو قبیلیں ان کے ایکسنٹ الگ ہیں ہے عربی عربی ان نسل ہیں لیکن لہجہ الگ ہے الفاظ نہیں بدلتے الفاظ کو ادا کرنے کا لہجہ بدل جاتا ہے لہجہ ان کا الگ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے حدیث پاک کے اندر موجود ہے حضور علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ انزل القرآن وعلا ثبت احرف کہ قرآن نازل کیا گیا سات لہجوں کے اندر یہ حضور علیہ السلام ذکر فرمایا اور بخاری مسلم کے حضور علیہ السلام موجود ہے کہ جیبریل امین سے نبی کریم علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ میں رب سے کہو کہ اس میں آسانی کریں تو رب کریم نے فرمایا جس سے سات خبیل اس کو ذہن میں رکھی تو رب کریم کے طرف سے اجازت ہی اتا ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ قریشی ہیں لہجہ آپ کا اہل قریش کا اس الفاظ کو پرناؤنس کرنے کا ادا کرنے کا تو آپ کو دو لہجوں کی اجازت دی جاتی سرکاری کریم فرماتے ہیں میں نے پھر ارز کیا تو پھر اشاد ہوا کہ تین لہجوں کی اجازت دی جاتی کہ میں نے پھر ارز کیا تو کہا سات لہجوں کی اجازت دی جاتی تاکہ جتنے لوگ عرب کے ہیں وہ اس قرآن کو پڑھیں اور جب وہ عربیوں نسل ہیں تو ایک تو قرآن کی فصاحت قرآن کا آئجاز پھر قرآن کی جو خود موجزانہ شان اور پیشنگوئیہ ہے کہ جو یقین البندے کو بتاتی ہے ایک عام بند جس میں ہم تو قرآن یعنی ہم تو عربی نہیں ہیں لیکن ہم بھی اگر قرآن پڑھیں تو اپنے در تبدیلی ایسی محسوس کرتے ہیں کہ باقی میں کسی فرد بشر کا کلام نہیں یہ اللہ رب العالمین جلہ وعلا کا کلام ہے تو یہ پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے جو حضور علیہ السلام اگر وقت ہے تو دیکھیں قرآن کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے یہ آسانی کو تلف فرمایا میں یہاں پر یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کے آسانی یہ تھی کہ یہی عربی کا لفظ جو قریشی پڑھ رہا ہے وہ یمنی بھی آسانی کے ساتھ پڑھیں اپنے لہجے میں پڑھیں اب یہاں پر یہ کہ لفظ ایک ہی ہے اس کو ادا کرنے کا لہجہ بدل رہا ہے اس لہجے میں معنی نہیں بدل رہا اور نہ وہ لفظ کی بجائے دوسرا لفظ لائے جاتا ہے مثلا غور کریں یہ تو سرکار حضرت عصداللہ الغالب بولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامیزہ نے نقطے اور زبرزیر کو اجاد کیا تاکہ آجمیوں کو پڑھنے کی طریقہ آجائے میں صرف ایک ایک ایگزامپل ایک ہی دیتا ہوں لمبا نہیں کرتا ہے اس موضوع کو اب آپ غور کیجئے اگر آپ قرآن کے آیات اس لفظ کے اوپر سے نقطے ہٹا دیں فرض کریں نقطے ہٹ گئے زبرزیر ہٹ گئے اب صرف وہ ایک شوشہ اور ایک نقوش رہ جائے مثلا قرآن کی آیت ہے اے ایمان والو جب کوئی فاسق جو جھوڑ بولتا ہے جس کا عمل صحیح نہیں ہے اور وہ کذاب ہے یا وہ بات میں ہر پھر کرتا ہے اگر وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تم تحقیق کرو اس کی چھانبین تم کرو ایک بات اب فتبینو کہ فا کے او نقطے کو ہٹا دیں آپ تاکہ نقطے کو ہٹا دیں با کو ہٹا دیں نون کو ہٹا دیں اب صرف یہ شوشہ رہ جائیں اب اسی طرح قرآن نازل ہوا تھا اور لکھا جاتا تھا اب اس کو قریش جو سرکار کریم کا خاندان جو اصل العرب ہے جس کے لہجے میں قرآن اترا ہے وہ پڑتے ہیں فتبینو اب یمنی دیگر پڑتے ہیں کہ اس کو پڑتے ہیں فیوسبتو اچھا اب آپ دیکھیں وہی شوشہ ہے اس پر نقطے بدل رہے ہیں لیکن اب وہ فیوسبتو پڑھ رہے ہیں وہ فتبینو پڑھ رہے ہیں اب دولوں کا معنی نکالیں تو معنی یہی کہ اس کی چھانبین کرلو کیا بات تو یہ لہجوں کی اجازت اس لئے دی گئی ہے تاکہ وہ تلاوت کے ذریعے قریب آئے لیکن بعد میں پھر ہم انشاءاللہ ارز کریں گے آپ کی خدمت میں کہ جب اس قرآن کا مقصد مکمل ہو گیا اور تلاوت کا ذوت آ گیا تو یہ سہرہ حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ صحابہ اکرام کے سر جاتا ہے کہ پھر اس کو لے کر لہجہ مصطفیٰ میں رکھ دیا گیا ہے یعنی مجھے اور آپ کو آج جو یہ شرف مل رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو پڑھنے کا شرف مل رہا ہے جس لہجے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ لہجہ وہی ہے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جس ایکسنٹ میں جس لہجے میں تلاوت کرتے تھے تو آج پوری امت گویا کہ اس آسانی کو پانے کے بعد اس اپنے اصل مقصد کو پانے کے بعد پھر تلاوت کے اس لہجے پر آ گئی جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ کیا بہت ہے بہت معلوماتی گفت ہو رہی ہے چلتے ہیں بریک کی جانے بریک کے بعد موضوع کنٹنی ہوگا علماء اکرام موجود ہوں گے مختصر سے وقت کے بعد موسیقا